سٹوینٹس بلیک بوڈی ریڈیشن کا ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا تو اسی سے لیٹیڈ ایک پرابلم ڈسکس کریں گے پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ بلگل اسی طرح سے ریڈیئیٹ کرتے ہو جس طرح سے ایک بلیک بوڈی ریڈیئیٹ کرتی ہے اور بوڈی ٹمپریچر جس پہ ہم ریڈیئیشن امیٹ کر رہے ہیں وہ 37 ڈگری سیلسس ہے تو ہم نے بتانا یہ ہے کہ مطلب جو زیادہ تر انرجی ہم امیٹ کریں گے وہ کس ویولنث میں امیٹ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ڈیٹا نو ڈاؤن کر لیتے ہیں ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے تو ڈیٹا میں ہمیں ٹمپریچر دیا گیا ہے اور ٹمپریچر ہمیں ڈگری سیلسس میں دیا گیا ہے سمال سی ٹی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں ہم ٹمپریچر جب ڈگری سیلسس میں ہو تو یہ 37 ڈگری سیلسس ہے اور سٹورنٹس ہم نے اس کو کنوائٹ کرنا ہوتا ہے کیلون میں سٹینڈر یونٹ میں تو کیلون میں ہم پھر ٹمپریچر کیپٹل ٹی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ٹمپریچر ہمارے پاس پھر کیلون میں آ جائے گا 37 اور اس میں ایڈ اپ کریں گے 273 تو یہ ہمارے پاس کیلون سکیل میں آ جائے گا اور کیلون میں یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایکول ٹو 310 کیلون ٹھیک ہے جی یہ ٹمپریچر آ گیا ہمارے پاس تو اب جو ہے وہ یہ ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کہا گیا کہ ہم نے ویگلنز فائنڈ اوٹ کرنی ہے جس میں موسٹ افنرجی جہاں ہم امیٹ کرتے ہیں تو اگر ہم بلیک باڈی ریڈیشن کا گراف دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ریڈیشن جو ہے وہ ایک ویگلنز پہ امیٹ کی جاتی ہے اور اس ویگلنز کو میکسیمم ویگلنز کہا جاتا ہے جس کو یہاں پہ میں لیمڈا میکسیمم سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں اور ایکچلی لیمڈا میکسیمم ہی ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے اور سٹوئنٹس ہم جانتے ہیں کہ لیمڈا میکسیمم اور ٹمپریچر کا اپس میں ریلیشن ہے اور اس کے مطابق پھر ہم جو ہے وہ اور یہ ریلیشن جو ہے یعنی کہ پروڈکٹ کی فارم میں ہے اور مطلب لا یہ ہے کہ ٹمپریچر اس ٹمپریچر کو اور اس میکسیمم ویگلنز کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس ویلیو ایک کانسٹنٹ آتی ہے اور اس کانسٹنٹ کو سٹوئنٹس وینز کانسٹنٹ کہا جاتا ہے وینز کانسٹنٹ اور یہاں پہ اس کی ویلیو جو ہے کانسٹنٹ ہے تو اس کی ایک سپیسفک ویلیو ہوگی تو اس کی ویلیو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں وینز کانسٹنٹ کانسٹنٹ اور یہ کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 2.9 10 raised to power minus 3 میٹر کیلون ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ویلیو ہے تو اب ہم نے سال کرنا ہے اس ویولنٹ کے لیے ڈیٹا ہمیں جو ہے وہ given ہے تو سلوشن کی طرف آتے ہیں اچھا پھر اس میں ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا تھا کہ black body radiation میں جو ہمارے پاس law ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم product لیں lambda maximum کا maximum wavelength کا اور اس temperature کا جس میں یہ radiation emit ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس میں یہ wavelength emit ہو رہی ہے تو ہمارے پاس یہ constant آتا ہے جو کہ وینز constant ہے وینز constant جس کی ویلیو ہم نے اوپر نوٹ ڈاون کی ہے تو find out ہم نے کرنا ہے find out ہم نے wavelength یعنی کہ lambda maximum find out کرنی ہے تو temperature جو اس طرف multiply ہو رہا ہے اس طرف آ کے divide ہوگا تو lambda maximum ہمارے پاس آ جائے گا lambda maximum ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ میں وینز constant کو جہاں just constant جو ہے وہ لکھ رہا ہوں constant ٹھیک ہے اور divide by یہ ذرا correctly لکھیں constant اور divide by temperature capital T ٹھیک ہے جی اب values اگر put کریں تاکہ ہم جو ہے wavelength کی value find out کر سکے lambda maximum کی تو پھر lambda maximum ہمارے پاس آ جائے گی is equal to when constant جس کی value ہمارے پاس ہم نے اوپر put کی ہے وہ ہے 2.9 2.9 into 10 raise to 10 raise to power minus 3 minus 3 meter kelvin minus 3 یہ 3 کو ذرا clear لکھتے ہیں minus 3 meter kelvin اور temperature students ہمارے پاس ہے 300 and 10 310 kelvin تو calculator کی مدد سے جب ہم اسے solve کریں گے students تو ہمارے پاس lambda maximum کی جو value آ جائے گی وہ ہمارے پاس آئے گی lambda maximum یہ value کو جو ہے وہ solve کرتے ہوئے جو ہے calculator کی مدد سے solve کرنے کے بعد لکھ رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس آج گی 9.35 into 10 raise to power 10 raise to power minus 6 اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ kelvin kelvin سے cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پاس meter بچے گا جو کہ standard unit ہے wavelength کا کیونکہ wavelength بھی ایک distance ہی ہوتا ہے ایک length ہی ہوتی ہے اچھا پھر یہاں پہ 10 raise to minus 6 جو ہے اس کو اگر ہم prefix میں represent کریں تو پھر جو ہے lambda maximum جو ہے اس کو اس طرح سے represent کر سکتے ہیں اس کی value کو 9.35 into 10 sorry 10 raise to power کو تو ہم نے prefix میں represent کرنا ہے اور 10 raise to power minus 6 جو ہے یہ برابر ہوتا ہے micro کے تو micro meter آ جائے گا تو یہ students wavelength آ جائے گی اگر ہماری body temperature یعنی کے 37 degree Celsius پہ radiation emit کرتی ہے تو جو energy وہ emit کرے گی تو اس energy کی wavelength جو ہے وہ یہ ہوگی 9.35 micro meter تو اب اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والی wavelength جو ہے یہ infra red range میں آتی ہے یہ والی wavelength جو ہے یہ infra red range میں آتی ہے IR range ٹھیک ہے تو جو کہ invisible ہے ہم infra red rays کو نہیں دیکھ سکتے invisible تو اس طرح سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک body جو ہے ایک human body جو ہے انسان کا جسم جو ہے وہ اگر radiation emit کرے تو radiation emit کرے گا black body کی مطلب طرح صحیح لیکن وہ radiation invisible ہوگی یعنی کہ ہم دیکھ نہیں پاتے اس radiation کو تو اس لئے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری body ریڈیشن جو ہے وہ emit کرتی ہے اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ wavelength ہے skin color سے independent ہے ہماری skin کا color جو ہے یہ visible color ہے visible range میں یہ color آتا ہے جبکہ جو ہمارے جو radiation emit کرتے ہیں وہ visible range میں نہیں آتی تو پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ color سے جو radiation emit کی جاتی ہے وہ body کے color سے independent ہے اور black body radiation میں یہ بھی ایک فنانونا ہے جو radiation emit ہوتی ہے وہ color سے independent ہوتی ہے so students I hope آپ کو idea ہو گیا ہوگا black body radiation کے بارے میں